اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی ہمارا کچھ سومالی عاشقان رسول کے ساتھ انشاءاللہ ابھی ایک سلسلہ ہے اور وہاں سے پھر انشاءاللہ کچھ علماء اہل سنت کی بارگاہ میں بھی حاضری ہے سوڈا ہم ہائی وے پہ ہیں لندن کے اور ہائی وے ہی ہے اور وہاں سے ہم پھر انشاءاللہ اس مقام تک پہنچیں گے اس وقت جو آپ کے یہاں جو میری حاضری ہوئی ہے اس کا ایک ریزن ہے وہ ریزن کچھ یوں ہے کہ ابھی خبریں یوں آ رہی ہیں کہ کچھ سوری وہ مبائل فون میرے ہاں سے سلیپ ہونا تھا کچھ خبریں کچھ اس طرح آ رہی ہیں کہ سردی کی وجہ سے لوگ جو ہیٹر سٹارٹ کرتے ہیں اس ہیٹر میں گیس وغیرہ کی وجہ سے امواد ہوئی ہیں تو خبر چل جاتی ہے مگر میں چارہ تک اس خبر کے تحت کچھ آپ کو اتیاط بھی ارز کرتا چلو کہ دین و نصیحہ دین خیر خواہی کا نام ہے اور حدیث پاک میں خیر و ناس بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائیں تو اس لئے میں نے کہا کہ اب تک ایک دو مدری پھول دے دوں دیکھیں بعض لوگ آگ جلا کر سوتے ہیں تو آگ تو جلا کر سونے سے آپ اجتناف کریں خود کو رکیں اور دوسرا یہ کہ گیس وغیرہ کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ہیٹر شروع کرتے ہیں اور آت میں ہیٹر بند ہو جاتا ہے کبھی گیس رک جاتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر جب گیس آتی ہے تو چولہ بند ہوتا ہے آگ بند ہوتی ہے اور وہ پھر گیس لیک ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے لئے احتمام کریں کہ ایسا کچھ نہ ہو کوشش یہی کیجئے کہ کمرہ جیسے کہ گرم ہو گیا اور کمرہ گرم ہو جانے کے بعد پھر آپ اس چیز کو بند کر دیں میں جہاں ہوں یہاں جیسے میں یوکے میں ہوں لندن وغیرہ کی ادھر یہاں پر بھی ہیٹر ہیں مگر یہاں الیٹرونک ہیٹر ہیں بجلی کیونکہ یہاں پر ایفورڈبل ہے تو لوگ بجلی کو یوں استعمال کر لیتے ہیں لیکن یہ کہ اگر گیس کیا جہاں تھے کیونکہ اس میں آل موسٹ جو آپ کا کیسیس ملیں گے وہ گیس کی وجہ سے دم گھٹنے کی وجہ سے ہو جاتا ہے پھر یہ کہ اگر آپ آگ جلا کریں تو پھر خدا نہ گرسہ کوئی چوبہ کوئی بلی کوئی سا جانور آ گیا اس نے وہ آگ پھینک دی وہ کپڑے نے آگ پکا لی تو سوتے میں گھر میں اللہ نہ گرے آگ لگ سکتی ہے تو یہ چند احتیاطیں ہیں اس کو ضرور بھی ضرور ملوز رکھیں اللہ کرم فرمائے اور ہم سب کے حالِ ذر برہم فرمائے اور جو مسلمان اس میں انتقال کر گئے اللہ کریم ان سب کی مغفرت کرے ان سب کی مغفرت کرے ایک بار پھر کیس سامنے آیا کہ ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ زیادت دی ہوئی ہے اللہ ہمارے حال پر رہم فرمائے نہ جانے یہ درندگی کب ختم ہوگی یہ کب نہ حصت سے ہماری چاند چھوٹے گی تو اب ظاہر ہے کہ اب اس طرح کے کیسز جو یہ پہلا کیس نہیں ہے جو ہوا ہے ہمارے سوسائٹی کے اندر ابھی جو ہمارے سے جوائنڈ ہوئے ہیں انہیں بتاتا چلو میں اس وقت لندن میں ہوں اور ہم لندن میں اس وقت ہمارا ایک ایونٹ ہے ہمارے شمالی آشیکان رسول انشاءاللہ ان کے ساتھ ملاقات ہے ظہر کے نماز ہم عطا کر چکے ہیں اللہ کی رحمت سے یہاں اس وقت یوکے میں ایک بچ کر چالیس منٹ ہو رہے ہیں تو یہ جو جو مجھے سلام کہہ رہے ہیں ان سب کو میں سلام کا جواب دے دوں علیکہ و علیہ السلام اللہ کریم آپ سب کو دنیا اور آخرت کی ڈھیر و ڈھیر برکتیں ڈھیر و ڈھیر بھلائیاں عطا فرمائیں اور آپ سب کی دنیا اور آخرت پر اللہ تعالی رحمت کی نظر فرمائیں جو جو دعاوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالی سب پر اپنا خاص وصل و کرم فرمائیں اس لحفظائی کر رہے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھے شہباز ملک بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ سعید کمال بھائی اللہ کریم آپ کے بھی بھی حساب مغفرت فرمائے اور جو جو اس وقت قیمت رضا بھائی آپ ہیں اچھا سنی ہیں پرنس عثمان ہیں اور وقار آیوان ہیں احمد باسی صاحب ہیں جنہاں تلہا رضا صاحب ہیں ایسی طرح محمد ملتاز انتاری صاحب یاسد علی بھٹو اچھا حسین حسین عبداللہ شہد ہو گئی ہے عاصف شیخ بہت زیادہ اپنے نام کو وہ شورٹ فار میں نہ لیں بعد اوقات سمجھ رہے بھی ایشوز آتے ہیں پرابلم آتے ہیں اور اللہ خیر کرے تو سب کو اللہ درہ دنیا آخرت کے برکتیں اور باہرے عطا فرمائیں اور آپ سب کی دعاوں پر اللہ رحمت کی نظر فرمائیں بیماریاں پریشانیاں پیارے حبی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ دور فرمائیں تو میں یہ عرض کر رہا تھا ابھی فیلہ چلے میں اپنا طرح ساتھ دیئے یہ ہمارے مزمیر بھائی ہیں ابو مصطفیٰ یہ ہمارے یہاں کے مشارت کے نگران ہیں یہ پیچھے ہمارے حسن رضا بھائی بیٹھے ہیں یہ ہمارے زون ہے جو جس میں لندن اور اس کے سارا اعتراف کا ہے اس کے مشارت کے نگران ہیں اور یہ ہمارے ندیم بھائی ہیں یہ الحمدللہ ان کی بہت محبتیں شامل ہیں یہ بھی یہاں کا مدنی چینل کی مجلس ان کے پاس ہے الحمدللہ تو یہ ساتھ جو کچھ اسلام ہیں بھائی تھے میں نے کہا چلے ان کا آپ کو میں تعریف بیان کر دوں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو اس بار پھر ایک انتیاہی گندہ ہوا کیا ہوا اور ایک بچی کے ساتھ بھی زیادتی ہو گئی اس کو اللہ کارا بس ایسا کر دے گئے یہ آخری کیس بن جائے اور اس کو بچانے کی یہ صورتیں ہوتی ہیں کہ ہمارے یہاں جو اپنی گندی خواہشات کو بھارنے والے جو معاملات ہیں اس کی کوئی روک تھام کی جائے دیکھیں ہر چیز کا کوئی نگوہ میں حل نکالنا پڑے گا اس کی روک تھام کی جائے اور ساتھی ساتھ یہ بھی ہو کہ اپنی بچیوں کو پردے کا درست دیا جائے اس کا بھی انشاءاللہ آپ کو امید ہے کہ فائدہ نظر آئے گا اور اس طرح جو احتیاطی تدابیر ہیں ان چیزوں کو دیکھنے سے روکا جائے جن سے اس طرح کی گندی خواہشات گندی خیالات دل و دماغ میں پیدا ہوتے ہیں اور ایک اور مشورہ دیتا ہوں شادیاں آسان اور جلد کرنے والی صورت بنائیں اس سے بھی انشاءاللہ کریم انشاءاللہ تعالی اس بری نحوست سے کسی حد تک نجات ملے گی دیکھیں بہت سارے ایسے صورتیں نکالنی پڑتی ہیں جس سے انسان پھر ان گندی حرکتوں سے نکلنے کی کوئی صورت نکالتا ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا لا تقرب الزنا زنا کے کریمت جاؤ یعنی ان چیزوں سے خود کو بچاؤ کہ جس میں جانے یا جس میں پرنے جس کے دیکھنے جس کے سننے سے اس طرف اس گندے کام کی طرف دیان جائے تو ایڈلٹری کی واقعہ جس کو ایڈلٹری بھی کہتے ہیں ہمارے یہاں اپنے انگلیس کنٹری کے اندر اور اس طرح کے واقعاتی روک تھام کے لئے یقیناً ہم سب کو مل جل کر کوشش کرنی ہوگی اور نکی کی دعوت کو ہم سب کو عام کرنا ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے جان و مال عزت آبرو دین و ایمان آل اولاد اللہ کریم سب کی حفاظت فرمائے آمین بجاہین نبی جلمین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے اب اجازت دیجئے جن جنہوں نے ابھی دعا جوئن کیا ہے میں سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالی آپ سب کو دنیا اخرت کے دھیر و دھیر بارکت دے دے اور ہم سب کو فتنوں سے اللہ تعالی محفوظ فرمائے آمین بجاہین نبی جلمین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم صلات و السلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ